پسینے کی سہائی سے لکھے ہوئے پنے کبھی گورے نہیں ہوتے اور جو کرتے ہیں محنت پر محنت ان کے سپنے کبھی ادھورے نہیں ہوتے جن کو اپنی پڑھائی سے محبت ہوتی ہے ان کو دوستوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی پڑھائی ایسا کرو کہ تمہیں خود پر گرب ہو کہ یہ میں نے کیا ہے اگر تم اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو بانے نہیں بلکہ اتحاظ بناو زندگی میں ایک بات ہمیشہ اے دکھنا وہی انسان سکھر پر جاتا ہے جس کی کمیٹمنٹ بہت تگڑی ہوتی ہے راستے کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کئی جیت کئی ہار باقی ہے ابھی تو زندگی کا شار باقی ہے یہ تو بس ایک پنہ تھا ابھی تو پورا کتاب باقی ہے اگر رکھنا ہی ہے تو آگے قدم رکھ پیچھے کھیچنے کے لئے لوگ ہیں نا ڈوب کر محنت کرو اپنے آج پر کل جب اُبھرو گے سب سے الگ نکھرو گے زندگی میں آپ کتنی بار ہارے یہ معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ جیتنے کے لئے پیدا ہوئے ہو محنتہ کبھی نہ گرنے میں نہیں ہے بلکہ ہر بار گر کر اٹھنے میں جو انسان کبھی گفپ نہیں کرتا ایسے لوگوں کو آپ کبھی ہارا نہیں سکتے زندگی میں ایک بات ہمیشہ دکھنا سفل ہونے کے لئے آپ کو کافی دیر تک ایک سہس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے یاد رکھنا میرے دوست قسمت کو کوشنے والے کبھی کوشش ہی نہیں کرتے قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں گرانے کے لئے کوشش نہیں بلکہ ساجس کی جائے مضبوط ہونے کا مزہ تب ہے جب ساری دنیا کمزور کرنے پر تلی ہو جب لوگ بدل سکتے تو قسمت کیا چیز ہے کچھ بننا ہے تو سمندر بنو لوگوں کا پسینے چھوٹنے چاہیے تمہاری اوقات ناپتے ناپتے سمینا لگاؤ تیہ کرنے میں آپ کو کیا کرنا ہے ورنہ سمینا تیہ کر دے گا آپ کا کیا کرنا ہے دوست تم پڑھنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں سفل بننے کے لیے باتوں سے نہیں بلکہ راتوں سے لڑنا پڑتا ہے